جب ہم سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم ان کے بارے میں معلومات کا اشتراک کرتے ہیں مرد سلطان بہت سے لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں بھی خواتین سلاتین تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی طاقتور تھے اور ان کے پاس ایک منفرد نکتہ نظر لانے کا موقع تھا ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی چند طاقتور ترین خواتین سلطانوں کی فہرست ہے نمبر تین محرمہ سلطان سلمان اول کی بیٹی تھی اور وہ عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور شہزادیوں میں سے ایک تھی نہ صرف یہ کہ لیکن وہ بہت پڑی لکھی تھی فسی تھی اور بہت نفیس بھی تھی سلمان نے اس کی شادی کروشیہ کے رستم سے کرنے کا فیصلہ کیا پانچ سال بعد میں اس کے شوہر وزیر آزم بن گئے در حقیقت ان کے پاس اپنی موت تک یہ اہدہ رہا رستم کے مرنے کے بعد اس نے سیمیز علی پاشا نئے وزیر کو اس سے شادی کرنے کی پیش کش کرنے کا فیصلہ کیا اور پاشا انکار کر دیا تب ہی اس نے دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا نمبر دو ہوں کوسم سلطان جسے حسی کی سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ہزار چھے سو پانچ اور ایک ہزار چھے سو سترہ کے درمیان وہ سلطان احمد اول کی ساتھی تھی اس فہرست میں شامل بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح کوسم سلطان کو بہت چھوٹی عمر میں لیا گیا تھا وہ ٹینوس میں پیدا ہوئی تھی اور وہ ایک یونانی پادری کی بیٹی تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے ایک غلام کے طور پر بیچ دیا گیا اور بلاخر قسطنطنیہ کے شاہی حرم میں چلا گیا کہ وہ وہی تھی جس نے احمد کو معاف کرنے پر آمادہ کیا اس کے بھائی کی زندگی اس کے شوہر کی موت کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے پرانے محل میں جلاوتن کر دیا گیا تھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنے بیٹے مراد کے بعد سیاسی میدان میں تھی یہ کہا جا رہا ہے چاہے اس کا بیٹا اس کی مخالفت کرے وہ عدالتی امور اور سیاست میں سرگرم رہی یہاں تک کہ جب وہ اب ریجنٹ نہیں رہی تھی وہ پردے کے پیچھے سے بھی کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت کرتی رہے مراد کا انتقال 1640 میں ہوا اور وہ دوبارہ ابراہیم کی ریجنٹ بن گئی اس کے بعد وہ اپنے پوتے کے لیے ریجنٹ تھی اس کی بہو اپنے لیے ماننے لگی اقتدار اس کی وجہ سے محمد کو سلمان سے بدل دیا گیا جس کا اختتام کوسم سلطان پر ہوا ایک ہزار چھے سو اکاون میں پھانسی دی گئی نمبر ایک حریم سلطان حریم سلطان روتھینیا میں پیدا ہوئے جو کہ اب یوکرین ہے اس کا نام روکسلانہ تھا اور اسے تاتاری فوجیوں نے پکڑ لیا انہوں نے اسے استمبول کے غلام بازار میں بیچ دیا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک مثالی خوبصورتی تھی اور اس کے حیرت انگیز سرخ بال تھے اس کے علاوہ وہ بہت ذہین کرشمے سے بھری ہوئی تھی تاہم اس کی زندگی بلکل آسان نہیں تھی اسے وزیر اعظم نے حاصل کیا تھا اور اسے سلطان سلمان کو تحفے میں دیا گیا تھا وہ کھڑا ہونا چاہتی تھی دیگر لونڈیوں کے درمیان باہر اور یہ تب ہے جب اس نے اپنے جسم اور اسے برقرار رکھنے پر توجہ دینا شروع کی اس نے سلطان کے لیے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ جلد ہی اس کے معاملات میں مشیر بن گئی اس سے شادی بھی کی یہ پہلی لونڈی تھی جو حقیقت میں ایک مہارانی بھی بنی اس نے اپنی سیاسی طاقت کو اچھا کرنے خیراتی مقامات بنانے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی وہ ایک ہزار پانچ سو اٹھاون میں مر گئی یہاں تک کہ اگر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اس کے حکمرانوں کے لیے جانی جائے تو بھی بہت کچھ تھا خواتین سلطانوں کی جو اپنے کام اور عظم کے ساتھ کافی حد تک نمائع ہونے میں بھی کامیاب ہوئیں ان میں سے بہت سی خواتین سلطانوں نے معاشرے پر توجہ مرکوز کر کے ان کے لیے کمپلیکس بنائے ضرورت مند اور مزدوروں کو مدد اور مدد کی پیشکش یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے اب بھی ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے چند بہترین سلطانوں کے طور پر نمائع رہیں